السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک ایمان والے کے لئے اللہ کی محبت اس کی زندگی کا سرمایہ ہے ایمان والوں کے بعدے میں اللہ تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں یا ایمان لا چکے ہیں ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اب اللہ سے محبت یا اللہ کا محبت کرنا اس کی نشانیہ کیا ہے یاد رکھیے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس بندے کے اندر پانچ نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں ان پانچ نشانیوں کو دیکھ کر سمجھدار لوگ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس انسان کے اندر اللہ کی محبت آ چکی ہے وہ پانچ نشانیاں کیا ہیں ہم اس ویڈیو میں اس کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ان میں پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالی ایسے بندے کو تحجد کی توفیق عطا فرما دیتا ہے جس کو تحجد میں اٹھنے کا موقع مل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے محبت کر رہا ہے وہ خاص وقت ہوتا ہے اور خاص وقتوں میں خاص لوگوں کو ہی بھلایا جاتا ہے اگر خاص آپ نہیں ہیں تو خاص وقت میں آپ کو نہیں بھلایا جائے گا تو اگر آپ تحجد پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ کی محبت کی نشانی کی بہت بڑی دلیل ہے نمبر دو دوسری بات یہ ہے کہ ایسے آدمی کے اندر دین اور دینداری کا شوق پیدا ہو جاتا ہے دین اور دینداری کے شوق کا مطلب یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ اور دینداروں کی قدر اور دینداروں سے محبت یہ اس کے اندر گویا کہ ڈال دی جاتی ہے انڈیل دی جاتی ہے اتار دی جاتی ہے آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے وہ برچڑ کر دین کے کاموں میں حصہ لیں گے دینداروں سے محبت کریں گے علماء اور صلحہ سے ان کا یہ خاص تعلق قائم ہو جائے گا نمبر تین تیسری نشانی یہ ہے کہ ایسے آدمی کی آزمائشیں ہوتی ہیں یاد رکھئے بنا آزمائشوں کے کبھی یہ راستہ تیہ نہیں ہوتا ہے جو آدمی آزمائی نہ جائے وہ محبوب کیسے ہو سکتا ہے آزمائشیں تو ہوں گی کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو آزمائی نہیں جائے گا آزمائی جائے گا اور آزمائی جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی آپ سے محبت کرتا ہے کیونکہ امتحان اپنوں کا ہوتا ہے غیروں کا نہیں ہوتا ہے یاد رکھیے لیکن ان آزمائشوں میں اس آدمی کو کامیابی ملتی ہے یہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے آزمائشیں تو ہوتی ہیں اور اکثر کامیابی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں یہ تیسری نشانی ہوتی ہے نمبر چار دل کا سکون اس کو آتا ہوتا ہے دل کا نور اس کو آتا ہوتا ہے سکون کا مطلب یہ ہے حالات کتنے بھی پریشان کن کیوں نہ ہو تکلیفیں کتنی بھی زیادہ بڑھی ہوئی نہ ہو یہ آدمی دل کے اعتبار سے بڑا پر سکون رہتا ہے اور اس کو کوئی پریشانی بظاہر محسوس نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی بظاہر محسوس بھی ہوتی ہے لیکن دل مطمئن رہتا ہے نمبر پانچ پانچمیں نشانی ایسے آدمی کی یہ ہے کہ وہ دنیا سے زہد اختیار کرتا ہے دنیا سے دور ہو جاتا ہے اور دنیا کیا ہے ہم اس کو بار بار آپ کے سامنے بتا چکے ہیں جو چیز بھی اللہ سے غافل کر دینے والی ہے وہ دنیا ہے اور ایسا آدمی جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ چکی ہو اس کی نشانی یہ ہے وہ ہر اس کام سے دور رہتا ہے جو اس کو اس کے اللہ سے دور کر دے اور غافل کر دے دوستو یہ پانچ نشانیہ جو میں نے بیان کی ہیں اس کو اچھی طرح سے آپ نے سن ہی لیا ہوگا اگر سن لیا ہے تو ان پانچ نشانیوں کو اپنے اندر تلاش کریں ان میں کتنی نشانیہ آپ کے اندر موجود ہیں اور کمن کر کے ہمیں یہ بتائیں کہ ان میں دو تین چار یا پانچوں نشانیہ آپ کے اندر ہیں اگر پانچوں نشانیہ ہیں تو سو میں سے سو نمبر آپ کو مل چکے ہیں اور آپ کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ چکی ہے اگر ایسا نہیں ہے کچھ کم ہے تو بتائیے کہ تین یا چار اور دعا کریے کہ اللہ تعالی یہ نشانیہ ہمارے اندر اتار دے اور اپنی محبت ہمیں نصیب فرما دے جزاکم اللہ ویڈیو کیسا لگا اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ